اور اسی لیے تیسرا پنسی پل ہے کہ یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بزنس میں کچھ ایسے کاموں کو ارینج کرنا ہے آپ کو کہ جس سے آپ کا بزنس ایک سمودھ فنکشننگ کے ساتھ گروہ ہو سکے تو یہ سمجھانے سے پہلے اگلا سوال جو میں نے آپ کو پیپر میں دیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے بزنس میں چھٹھا پیشن ہے کون کون سے ڈپارٹمنٹس ابھی ہے بتائیے لکھئے وہاں پر آپ کے بزنس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہے جیسے ایک 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 آنٹنسی کا کام اپنا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک آنٹس ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں اس میں لوگ ہے کی نہیں ہے سب آپ ہی کرتے وہ ساری باتیں نہیں ہیں کتنے کام ہوتے ہیں آپ کے دندے میں وہ بتائیے اگر فیکٹری ہے تو آپ لکھیں گے مینی فیکچرنگ ہے اپنا افکورس سیلز تو سب میں آئے گا ٹھیک ہے لکھ لیے آرائیت تو یہاں پر دیان دیجئے اب ایک آئیڈیل بزنس موڈل میں جو بیزک دھاچہ ہونا چاہیے آج میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں اور یہ دھاچہ اگر نہیں ہے تو آپ کو بنانا چاہیے یہ دھاچہ ایسا ہے جو جنرلی 90-95% بزنس موڈلز میں اس میں سے جو جو باتیں نہیں ہیں وہ آپ اگر لا دیتے ہیں اس ٹائپ کا ورک یا اس ٹائپ کے دیپارٹمنٹ یا فنکشنالیٹی لا دیتے ہیں تو آپ کا بزنس آسانی سے چلے گا اور وہ کیا ہے یہ common بزنس موڈل میں ہو سکتے ہیں آپ کا بزنس موڈل تھوڑا یونی کو تو تھوڑا ایدھر ایدھر ہو سکتا ہے بہتے common بزنس موڈل میں یہ seven functions ہونے چاہیے شروعات ہوتی ہے پہلا جسے ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ مارکیٹنگ کتنے لوگوں نے لکھا تھا بتائیے sales نہیں میں صرف مارکیٹنگ لکھ رہا ہوں sales نہیں صرف مارکیٹنگ بول رہا ہوں اور جب کوئی MBA کرتا ہے تو MBA کے پہلے سیمیسٹر میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے what is the difference between sales and marketing ہمارے گجرات میں زیادہ تر مارکیٹنگ کا مطلب لوگ selling ہی سمجھتے ہیں اس میں کچھ گلت نہیں ہے آگے سے ہی system چلا آیا ہے ہم بولے مارکیٹنگ کہاں جا رہے ہو مارکیٹنگ کرنے آپ مارکیٹنگ کرنے نہیں جاتے آپ selling کرنے جاتے ہیں تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے صرف اور صرف ایک ہی کام ہوتا ہے جو ہے lead generation lead generation کا مطلب ہے نئے نئے customers آپ کے business کے بارے میں پوچھیں آپ کی inquiry کریں email کریں phone آئے آپ کے اوپر آپ کے ہاں visit کریں yes brand تو بہت بڑا word ہو گیا سر میں تو صرف مارکیٹنگ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ کریں کہ سامنے سے لوگ پوچھنے تو آئے inquiry تو کریں لیکن grossly missing ہوتا ہے اپنے traditional businesses میں جتنے لوگوں نے challenges لکھے ہیں اسی سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ particular کام یا ایسی functionality business میں ہوتی ہی نہیں ہے اور اس particular function کا کام ہے lead generation lead generation جب lead آ جاتا ہے کوئی inquiry آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بتائیے inquiry آ گئی اب کیا کرتے ہیں follow up کرتے ہیں اور اسے convert کرتے ہیں sales میں تو دوسرا department آ جاتا ہے جس سے کہا جاتا ہے sales جس کا main کام کیا ہے revenue generation inquiry کو revenue میں generate کرنا اس کا مطلب ہے sales department کا یہ کام ہو گیا جو نیچے میں نے آپ کو column دیا گیا ہے جو سات column ہے اس میں آپ یہ لکھ سکتے پہلے میں marketing لکھئے دوسرے میں sales لکھئے جو chart میں نے آپ کو دیا ہے اس میں لکھئے پہلے میں لکھئے marketing دوسرے میں لکھئے sales اب تیسرا department ہے جب sale ہو گئے آپ کیا کروگے اب اس sale کو جو ہمارا commitment ہے اسے پورا کریں گے raw material بنائیں گے packing کریں گے trading کریں service provide کریں گے تیسرا آتا operations اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے operations کے 3-4 department بنا دیئے ہوں گے manufacturing delivery customer service logistics یہ آپ نے بنا دیئے ہوں گے لیکن یہ سارا تو ایک ہی function میں گنتا ہوں operations operations کا کام کیا ہے time پہ production ہو جائے delivery time پہ efficiently سارا business چلے یہ تیسرا ہوتا operations اب مجھے بتانا یہ department جو میں بتانے والا ہوں یہ کتنے لوگوں نے دکھا ہے and that is R&D only one new products new services کیا ہو سکتی ہے کیا لا سکتے ہے ایک simple سا example میں بتاؤ ہوں یہ plastic کا جو اتنا ہو گیا last second October کو جو موڈی جی نے بتایا ایمداباد کے ہی ہمارے ایک اچھے بزنس client ہے جن کا plastic disposable چمچ آتی ہے plastic disposable spoon جو ہم کبھی گھومنے جاتے ہے ایسے کھا کر فیک دیتے ہے اسی کھا ان کا business تھا اب single use plastic کے اوپر تو بین آگیا now this person had to do R&D R&D اپنے business میں اپنے product میں ہو سکتا ہے تو وہ یہ دیکھ رہے ہے کہ ایسی کون سی plate نکال جو biodegradable ہو تو اپنے market میں سونا ہوگا کیا جو گنا ہوتا ہے گنا اس کا جو pulp ہوتا ہے اس سے آپ وہ بنا سکتے ہے جو biodegradable ہے لیکن اس کا جب plant اور اس کی جو machinery اور اس کا جو costing دیکھا تو سوچا یہ product کے market میں بکے گا تو کہ نا کہیں ہمیں problem آسکتا ہے تو وہاں ہی diversified ہم وہاں پر یہ دیکھیں کہ بزنس model میں کون سی ویاب لیٹی ہے آپ سپرائز ہو جائیں کہ ایک plastic disposable spoon بیچنے والے انسان نے diversified کیا into the field of education اور آپ آج جانتے ہیں کہ 12 standard میں IIIT JEE اس کی بہت ساری competition میں یہ بچے تیاریاں کرتے and he is earning much more than what he was earning from his traditional business but یہ کب possible ہوا جب business میں ایسا کچھ ہوتا ہے تب اس کے بعد ایک اور department جو جو جس ہم کہتے ہیں accounts and finance آپ میں سے کتنے لوگ جس کے پاس full time accountant ہے فول time accountant see میں ایسے سوال کیوں پوچھ آپ بولیں گے اتنا کام ہی نہیں ہے اپنا accountant کون ہوتا ہے جو ہفتے میں ایک بار آتا ہے یا اپنے paper اس کے وہاں پہنچا دیتے وہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے that's perfectly okay perfectly okay میں بول رہا ہوں that's perfectly okay لیکن لیکن accounts کا ویکتی full time ہے وہ انسائٹس نہیں دے سکتا اپنے بزنس کی بزنس کی انسائٹ دے رہا نہیں بزنس کو دیکھ کر بتانا بزنس کی دیشا کیا چل رہے نقصان کہا ٹھیک چل رہا یہ سب اگر پتہ نہیں اس کا مطلب ہم گاڑی تو چلا رہا ہے لیکن speedometer ہی نہیں ہے ہمارے پاس fine compliance gst آگیا سب کو پتہ time پہ نہیں دیں گے تو fine آج 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 بھی ہے اور ہمیں accuracy چاہیے چلو accuracy تو وہ part time والا بھی دے دیتا ہے اس کے بار ایک آتا ہے HR department آپ کے جتنے problems آپ نے یہاں پر دیئے ہے ان سب کا جواب اسی slide میں ہے یہ 6 functions میں آپ کے سارے جواب آ چکے ہیں HR department کیا کرتا ہے کہ آپ کے آن جو بھی لوگ ہے نہیں ہے تو اسے recruit کرنا ہے تو اس کو develop کرنا اور وہ خوش رہے تاکی چھوڑ کے نہ جائے اب آپ لوگ سوچ رہے کہ یہ ساتھو ساتھ department کے لیے مجھے لوگ رکھنے ہے میں نے ایسا نہیں کہا ہے یہ کام آپ کی company میں آپ کے business میں ہونے چاہیے اور last آتے ہے آپ خود جسے میں کہتا ہوں آپ leadership level پر ہے جہاں پر آپ کام clarity performance اور روط لانا business کا لیکن business میں اگر اس میں سے کوئی بھی کام missing ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو آپ نے problems بتائے ہے یہ problems کے solutions آپ کو نہیں ملیں کہیں 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 آپ case to case دیکھنے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہے کہ control on system side comes into operations so کہیں نہ کہیں یہ ایسا business model آپ کو اپنے وہاں پر جتنا بھی business کا size ہے اس حساب سے model کو بنانا ضروری ہے آئیے آگے بڑھتے بڑھتے